انوان، دریگن ہیون، ایک ٹائم ٹریول ایڈونچر ایک زمانے میں گرین روچ کے پرانے قصبے میں، تین بہادر دوست، ایلکس، لیلی اور بین، اپنے پروس کے مضافات کی تلاش کے دوران ایک پرانے مطروب گودام سے ٹھوکر کھا گئے۔ وہ بہت کم جانتے تھے کہ یہ گودام ان کے جنگلی خوابوں سے پرے ایک غیر معمولی مہم جوئے کی قلید رکھتا ہے۔ گودام کے اندر گرد آلود کریٹوں اور کوپ جالے سے دھکی مشینری کے درمیان چھپی ہوئی دوستوں نے ایک قدیم نظر آنے والی ٹائم ٹریولنگ مشین دریافت کی۔ یہ ایک شاندار کنٹرپیشن تھا جو پیچیدہ گیرز اور چمکتے ہوئے کرسٹل سے مزین تھا اس کا مقصد اسرار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی دریافت سے پرجوش دوست مشین کو چالو کرنے کے لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہلکی ہلکی روشنی اور کم حمد کے ساتھ ڈیوائس میں جان پڑ گئی۔ اس کی کنٹرولز شاندار رنگوں سے روشن ہو رہے ہیں۔ بغیر کسی ہچ کے چاہت کے، ہیلیکس، لیلی اور بین نے مشین میں قدم رکھا، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کو شروع کرنے کے لیے تیار۔ جیسے ہی مشین گھوم رہی اور گمگوناتی رہی، دوستوں نے خود کو وقت اور جگہ کے تانے بانے سے گھبراتے ہوئے پایا۔ آخرکار ایک جھٹکے کے ساتھ رکنے پر آنے سے پہلے، انہوں نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا جیسے ایک ساتھ تمام سمتوں میں کھینچا جانا۔ جب انہوں نے آنکھی کھولی تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پائے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دور دور تک اونچے اونچے پہاں نظر آ رہے تھے، دھنگ چھائی ہوئی تھی، جبکہ سرسبز جنگلات جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ ان کی توجہ مبزول کروائی وہ آسمان سے، علف آرتی ہوئی شاندار مخلوق تھی، ڈریگن حیرت اور جوش سے بھرے ہوئے، دوست اس شاندار سرزمین کو تلاش کرنے نکلے۔ وہ قدیم جنگلوں میں گھومتے تھے، بہتی ہوئی ندیوں کو عبور کرتے تھے، اور بلند اور بالا چٹانوں پر چھوڑتے تھے، ان کی مہیم جوئی نے ایک خطرناک مور لیا جب وہ ایک خوفناک جنگ میں بند ڈریگنوں کے ایک گروپ سے ٹھوکر کھا گئے۔ جب ڈریگن آپس میں تکرا رہے تھے تو گہرے بادر سر پر جمع ہو گئے تھے، ان کی گرجی زمین کی تزین میں گونج رہی تھی۔ مدد کرنے کے لئے پورازم، ایلیکس، لیلی اور بین حرکت میں آگئے۔ فوری سوچ اور ٹیم ورک کا استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے متحارب ڈریگنوں کو پرسکون کرنے اور زمین پر ام بحال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمت اور عظم کے ساتھ انہوں نے خوفناک مخلوق کا سامنا کیا، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھایا اور تنازع کو ختم کیا۔ جیسے ہی دھول تھنڈی ہوئی اور ڈریگن پیچھے ہٹ گئے، دوستوں کو زمین کی شکر گزار مخلوق نے ہیرو کے طور پر سراہت۔ انہیں دوستی اور شکر گزاری کے تحائف سے نوازا گیا اور ڈریگن کے دائرے میں رہنے والے تمام لوگوں نے ان کے ناموں کو خوف سے سرگوشی کی۔ اپنے مشن کی تکمیل اور یادوں سے بھرے دلوں کے ساتھ ایلکس، لیلی اور بین نے اپنے نئے ملنے والے دوستوں کو الودا کیا اور ٹائم ٹریولنگ مشین پر واپس آ گئے۔ جب وہ اپنے وقت پر واپس گئے تو وہ جانتے تھے کہ وہ اس ناقابل یقین ایڈوینچر کو کبھی نہیں بھولیں گے جو انہوں نے شیئر کیا تھا ڈریگن کی زندگی کے دل کا سفر۔ اور اگرچہ وہ گھر واپس آ چکے ہوں گے لیکن ان کا ایک حصہ ہمیشہ اس جادوی سرزمین میں رہے گا جسے انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اور اس طرح حیرت سے بھرے دلوں کے ساتھ تینوں دوست ٹائم ٹریولنگ مشین سے نکل کر گرین روچ کے مانوس ماحول میں واپس چلے گئے۔ لیکن ان کے ذہن ان ڈریگنوں کے خوابوں سے بھرے ہوئے تھے جن سے وہ ملے تھے اور ان مہیم جویوں کا جو ان سے آگے کی دنیا میں انتظار کر رہے تھے۔